ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جو بڑا چھوٹا ہے اور وہ اپنے والدین سے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے وہ جتنا مرضی بھی روئے جتنی مرضی بھی وہ آہوزاری کرے اس کی ماں اور اس کا باپ جانتے ہیں کہ یہ آگ ہے اس کو تکلیف دے گی اس کو دیتے نہیں انسان کی مثال اسی طرح ہے بچے کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ماں کی جیب میں پیسے ہیں باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اور بچہ زور زور سے زمین پر ایڈیاں مار رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے وہ دس پیکٹ بھی آئس کریم خرید سکتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس کا گلہ خراب ہے آئس کریم کھائے گا مزید زیادہ بیمار ہو جائے گا تو وہ اس کے رونے کے تڑپنے کے اور وہ سخت بے چین نظر آتا ہے پر وہ نہیں لے کے دیتے انہیں پتہ ہے کہ ان کے حق میں وہ ٹھیک نہیں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے لیکن اس کے تین طریقے ہیں تین جہتے ہیں دعا کی قبولیت کی یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تم بے شک بڑے بے چین ہو بڑے تڑپ رہے ہو میں ایک مثال دے چکا ہوں پہلے کہ بچہ اڑیاں مار رہا ہے یا تو جو تم نے مانگا ہے تمہارا رب تمہیں وہی دے دیتا ہے یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے اور غزور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں زخیرہ کر لیتا ہے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے گا